اور بی ایل کی بات آپ نے کی ہوئی ہے ان میں بھی ان جیسی اور بھی جو کمپنیز ہیں پی ایسیو طرح ہیں تو ان میں کیا کرنا چاہیے جیسے اب کافی پرائز ہائٹ ہوئے ہیں تو پروفٹ بکنگ کریں یا اس میں بنے رہیں رجت سر ایچ ایل بی ایل خاص طور پر پی ایسیو باسکٹ کو لے کر ان کا سوال ہے کہ یہاں پر کس طرح سے خریداری کی رڈنیتی رکھنی چاہیے کیا کہیں کریکشن کا اور زیادہ ویٹ کرنا ہوگا ایچ ایل اور بی ایل کا انہوں نے ذکر کیا کوئی اور بھی اگر آپ کے رڈار پر سٹاک ہو تو وہاں پر بھی رائے دیجئے میں جنرل پی ایسیو باسکٹ اور ڈیفنس تو پی ایسیو میں ہی آتا ہے اس میں ایک فارمیشن جو کی میں نے بہت بار ٹی وی پہ آپ کی چینل یا دوسری چینل پہ بھی میں نے اس کے بارے میں باتیں کیے ہیں کہ پیرابولک فارمیشن مطلب بہت جلدی بہت مچائی پہ پہنچ جاتا ہے اگر ایسا کوئی سٹاک میں آپ دکھیں گے آپ پچھلے سالوں میں جائیں گے تب بھی آپ سیم چیز دکھیں گے کہ ایسی ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں کافی لمبا ایدر سائیڈویز موگمنٹ ہوتا ہے یا تو وہ نیچے چلا جاتا ہے تو انہوں نے جب پروفیٹ بوکنگ کرنے کے لیے تیار ہے میں بولوں گا آپ جو نام لے رہے ہیں ہیل، بیل، پی ایپ سی کوئی اور کمپنی یہ سب میں جیادہ تر پروفیٹ بوکنگ کرنے سے بہتر ہوگا ایک دو کاؤنٹر پڑے ہیں جس میں کی آپ ابھی بھی بنے رہ سکتا ہے اس میں سے انٹی پی سی ہے تو ایفیو ہایف ایفیو بیسکت سٹاکس دین موسٹلی آپ ایک کام کریے گا کہ ایک بات موسٹلی کر لیجئے آگے جا کے آپ کو تھوڑا دھیریہ رکھنا پڑے گا دو ہزار پچیس میں آپ کو یہ سب سٹاک پھر سے اچھی بھاو میں کھرینے کو ملے گا کیونکہ یہ ایک طرفہ جو موسٹلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلنے والا نہیں ہے کبھی تک چلا نہیں ہے میرا تیتیس سال کی تجربہ میں میں نے ایسا پیرابولک رائز بہت دیکھ چکے ہیں اس لئے آپ کو یہ سلا دے رہا ہوں کہ آپ جب منافع وصولی کے لیے تیار ہیں تو منافع وصولی کیجئے وہ لوگ کرتے نہیں ہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں تیارہ موسیقی